اسلام علیکم and welcome back with another vlog اسے ہم vlog تو نہیں کہیں گے کہ informative ویڈیو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو اپنے ہاؤسٹل کا وزٹ کرنے لگا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنے ہاؤسٹل کا وزٹ کرا دوں کہ ہماری یونیورسٹری کا ہاؤسٹل کس طرح کے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہر سے دکھا دیتا ہوں میں کیمرہ گھوما کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہمارا ہاؤسٹل اسے ہاؤسٹل ٹو کہتے ہیں اسے ہاؤسٹل ون کہتے ہیں اور یہ گراؤن فلور ہے اور اوپا چھ فلور ہے اور ایک بیسمنٹ میں ہے تو اس سائٹ پر انٹریس ہے تو اب یہ انٹریس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اندر سے سارے دکھاتے ہیں کون کون سی فیسیلٹیز موجود ہیں تو یہ ہے ہمارے ہاؤسٹل کی ریسپشن یہ ایک ہی بلڈنگ ہے اگر اس کو دو پارس میں ڈیوائیڈ کی ہے یہ ہاؤسٹل ون ہے اور یہ ہاؤسٹل ٹو ہے یہ گراؤنڈ فلور ہے اور ہمارا روم یہیں پہ ہے اور دونوں سائٹ پہ چار چار روم اس سائٹ پہ بھی چار روم اور اس سائٹ پہ بھی چار روم اور دوسری وہ سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی دونوں سائٹ پہ چار چار روم اور آٹھ روم ہو جاتے ہیں ٹوٹل تو ابھی میں آپ لوگوں کا اپنا روم دکھاتا ہوں اور ہر روم کے بہر یہ ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے ہر روم کے بہر رکھی ہوتی ہے یہ پروزانہ صفائی کرتے ہیں بہت زیادہ صفائی کانشیاں سے یہاں کے لوگ تو آپ کو روم میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے روم کیس طرح آکے بچوں کو دیئے ہیں تو یہ میں اپنے روم میں آگیا تو سب سے پہلے دروازہ جیسے اوپن کرتے ہیں تو ایک روم میں دو لڑکے رہتے ہیں یہ میرے رومیٹ کا ہے اور یہ میرا ہے اور ہر روم میں ایسے ہی ہے اور ہر لڑکے کے لیے الگ الگ انہوں نے علماری دی ہوئی ہے اور یہ ٹیبل ہے چیہر ہے جہاں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بکس رکھنے کے لیے میری بکس تو پڑی نہیں ہے یہ دوسرا سمانی رکھا ہوا ہے اور یہ میرے رومیٹ کے لیے یہ ساری چیزیں رکھنے کے لیے اور دوسرا آگے چلتے ہیں تو اور زیادہ سمان کچھ ہے نا آپ کے پاس تو یہ سارے اوپر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی الگ سے بنے ہوئے ہیں یہ میرا سمان پڑا ہوا ہے بیک وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ میرے رومیٹ کے لیے دوسرے کے لیے اور یہ سنٹر میں یہ ٹیبل بھی ملی ہوئی ہوتی ہے یہ اس کے بھی چار خانے اس سائیڈ والے میرے اور اس سائیڈ والے میرے رومیٹ کے اور یہ بحر ہر روم کے بحر ایک بالکنی ہوتی ہے یہ بحر سے کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے یہ نیا ہوسٹل اب بنا تھا یہ ہمارے ہوسٹل سے تو چھوٹا ہے مگر یہ اب بنا ہے اور ہر روم میں یہ ہیٹرز لگے ہوئے ہیں جو سرجیوں میں چلتے ہیں ان سے گرم ہوا نکلتی ہے تو رومز کا ٹمپریچر صحیح ہو جاتا ہے سرجیوں میں کیونکہ اسلام آباد میں ضرورت پڑتی ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے یہاں پہ ایسی کا یا تھنڈی ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہے مگر پھر بھی اسلام آباد میں اتنی گرم نہیں ہوتی گرمی اتنی فیل زیادہ نہیں ہوتی تو ابھی آپ لوگوں کو بہر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ ساتھ ہی نکلتے ہیں یہ واش روم آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری سائٹ کو کور کرنے کے لیے یہ واش روم بنے ہوئے ہیں یہ اور روزانہ اس کی فل صفائی کر کے جاتے ہیں یہ واش رومز ہیں اور روزانہ فل صفائی ہوتی ہے یہاں کی تو اس سائٹ پہ ہمارا کچن تو آپ کو کچن دکھاتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا یہاں پر میرا رومیٹ چوری چوری آم کھا رہا ہے گناہ بند کر دے اور یہاں پر میرا رومیٹ چوری چوری چھپ کے آم کھا رہا تھا پکڑا گیا پکڑا گیا آم کھاتے ہوئے اور یہ ہر کچن میں ایک اوون ہوتا ہے اور ایک فریج ہوتا ہے اس سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی اور ہر فلور پہ ایسے ہی ہے تو فریج کا آپ نے ہمارے فریج کے پہلے حالات بھی دیکھے تھے آپ کو آئی دوبارہ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی تک وہی حالات ہے جو مہرمزان میں تھے جیسے مہرمزان میں بھرا ہوا ہوتا تھا اور ابھی بھی ویسے بھرا ہوا ہے کیا کھائیں گے یا ہم کھائیں گے یار کھلا دے پہلے تو خود کھالے تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دے ہر سائٹ پہ اس طرح کا وارٹر کولر ہوتا ہے پانی فیلٹر ہو کے ملتا ہے صاف تاکہ بچوں کی طبیعت کوئی خراب نہ اور یہاں پہ برطن دھونے کے لیے جب ہی لڑکے کے برطن آئے پڑے ہیں تو وہ یہاں پہ دھوئے گا اور ہر سائٹ پہ سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے اور واج بھی اور فیر برگیڈ کے لیے اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی پورا نظام ہے یہاں پہ اور ہر سائٹ پہ ایمیجنسی ایگزٹ اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے بدونہ خاصتہ تو یہ ہر سائٹ پہ ایمیجنسی ایگزٹ کے دروازے بنے ہوئے ہیں تو ابھی چھٹے فلور پہ چلتے ہیں اور ہمیں کچھ اور لوگوں نے بھی لیفٹ میں جوینکلے رزوان بھائیس آئیں اور میرے رومیڑ کے کزن تو چھٹے فلور پہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں چل کر آپ لوگوں کچھ اور لڑکوں سے بھی ملواتے ہیں اور ان کے ریویوز لیتے ہیں کہ ان کے ہسٹل کے بارے میں کیا ریویوز ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہسٹل کے بارے میں تو پانچ فلور پہ لیفٹ پہنچ چکی ہے اور چھٹا آ گیا تو ابھی چھٹے پہ چلتے ہیں یہ یہاں تو بالکل اندھیر ہے لائٹیں بند ہیں یہ آ گیا تو آپ کو ہسٹل کے اردگرد کے سارے مناظر دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہسٹل کے اردگرد ساتھ ساتھ کون سے ریاض لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب دکھاتے ہیں بیسمنٹ سے لے کر سکس فلور تک سب ایک جیسی چیزیں ہیں تو ابھی یہ اوپن کرکی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں بہر کے مناظر ہسٹل سے یہ ہسٹل کے ساتھ ہی ڈی ایچ ای فیز ٹو شروع ہو جاتا ہے یہ سارا ڈی ایچ ای فیز ٹو ہے اور اوپر بادل بھی مانشاہ اللہ سے بن گیا مسم بھی تھنڈا ہونے والا ہے اور وہ سامنے گیگا مال ہے یہ دیکھیں اور یہ گراؤنڈ اب آپ کو دوسری سائٹ پہ لے چلتے ہیں اس سائٹ پہ دکھاتے ہیں ہسٹل کے دوسری سائٹ اب اس سائٹ پہ چلتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس سائٹ پہ ویوز یہ یونیورسٹری کی یہ سامنے دیوار نظر ہے یہ یونیورسٹری کی بانٹری ہے اور سنٹر میں ڈی ایچ ای کے کچھ مکان گھسے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ وہ جب سامنی ہے وہ یونیورسٹی ہے وہ والا بلاک اور یہ والا بلاک اور وہ سارے یونیورسٹری ہیں ہماری مگر سنٹر میں کچھ ڈی ایچ ای کے گھسے ہوئے ہیں مکانات یہ وی شیپ tari ادھر بھی یونیورسٹی یہ ہماری یہ ادھر ساری یونیورسٹی یہ ساری یونیورسٹی اور سنٹر میں کچھ گھار رہے ہیں لوگوں کے ہمارے ہوسٹل کے ساتھ ہی یہ دوسرا ہوسٹل ہے جب یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اور وہ سامنے گلز ہوسٹل ہے اور یہ میسکی بیلدنگ ہے یہ والی یہ والی میسکی بیلدنگ ہے تو یہ ہیں ہمارے ہوسٹل کے اردگرد کے سارے مناظر